بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستوں السلام علیکم جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سال دو ہزار بیس ایک نہایت مشکلات سے بھرا ہوا سال تھا اور انہی مشکلات میں ہماری یہ تعلیمی سرگرمیاں بھی بند ہو گئی تھی تو اس کے بعد جب ہماری تعلیمی سرگرمیاں بحال ہوئیں اور الحمدللہ ہم اس مسئبت سے محفوظ رہے تو اس کے بعد آج پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ پچھلی کلاس سے کوئی کلاس نئی کلاس میں آئی ہو تو اس موضوع پر ہمارے سکول کے ایک سینئر سر جوید صاحب نے ایک نظم لکھی ہے تو وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا آگے بڑھتے جانا ہے آگے بڑھتے جانا ہے سوچوں کا مینار بنا کے جذبوں کی تلوار بنا کے حمد کو ہتھیار بنا کے آبا کو سالار بنا کے مرسل کو کردار بنا کے ان جیسی گفتار بنا کے لفظوں سے پھر ہار بنا کے دشمن کو دلدار بنا کے آگے بڑھتے جانا ہے آگے بڑھتے جانا ہے آندھی ہو یا پھر توفان خالی ہو نہ یہ میدان تم میں ہو اگلا سلطان ہے عرض میری اے رب رحمان حاضر ہیں یہ سب میدان مانگی ہیں دل اور جان قائد کا ہے یہ فرمان زندہ رکھنا ہے پاکستان آگے بڑھتے جانا ہے آگے بڑھتے جانا ہے اب ضرب تمہاری کاری ہو کوئی شئے تم پر نہ بھاری ہو بازی تمنے گر ہاری ہو ثابت حمد پھر ساری ہو گر کوشش سے تم آری ہو پھر جیت کیسے تم ہاری ہو اور کچھ بھی نہیں مشکل سائل جب سیف اللہ دو دھاری ہو جب سیف اللہ دو دھاری ہو آگے بڑھتے جانا ہے آگے بڑھتے جانا ہے شکریہ